تو آج میں جس کہانی کو لے کر کہایا ہوں وہ ہے 2018 میں ریلیز ہوئی ایک سپر نیچرل ہورر فلم پری جس کے لیڈ رول میں ہے آنوشکا شرما پر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب اس ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریں مووی کی شروعات میں ہم ارنب اور پیارلی کو دیکھتے ہیں دونوں کے پریوار دونوں کی شادی کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں ارنب اور پیارلی وہ دونوں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پیارلی بتاتی ہے کہ اس کا ایک بائی فرنڈ تھا جو کہ ڈاکٹر تھا مگر اس کا اس کے ساتھ بریک اپ ہو گیا اور وہ ارنب سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری کوئی گل فرنڈ تھی مگر ارنب نہ کہتا ہے اس کے بعد ارنب اپنے پریوار کے ساتھ واپس گھر کی اور جا رہا تھا تب ہی راستے میں اس کے گاڑی کے سامنے ایک عورت آ جاتی ہے اور اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ارنب اپنے پتا کے ساتھ پولیس ٹیشن کمپلینٹ کروانے کے لئے چلا جاتا ہے وہاں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک عورت اڑتے ہوئے اس کے گاڑی کے سامنے آ گئی پولیس والا اپنی ٹیم کے ساتھ جہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس لوکیشن میں پہنچ جاتے ہیں اور آج پاس کے لوگوں سے پوچھتاچ کرنے لگتے ہیں ان میں سے ایک آدمی بتاتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہی دور ایک کتے والی عورت رہتی ہے اور بہت ہی عجیب دیکھتی ہے پولیس والے اور ارنب سبھی اس عورت کی گھر کو دھونتے دھونتے پہنچ جاتے ہیں اور پورے گھر کی چھانبین کرنے لگتے ہیں مگر وہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا لیکن ایک کمرے میں اس عورت کی بیٹی تھی جس کا نام رکسانہ ہے پولیس والے بتاتے ہیں کہ تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تمہیں ہسپیٹل چلنا ہوگا رکسانہ کو ہسپیٹل لائے جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں اب مڑ چکی ہے اور اس کا انتیم سنسکار کروانے کے لیے ارنب رکسانہ کی مدد کرنے کے لیے مان جاتا ہے ادھر ہم ہسپیٹل کے مردہ گھر میں دیکھتے ہیں کہ رکسانہ کی ماں کی لاش ایٹینڈنٹ کنائی کھولتا ہے تو وہ ڈیڈ بوڈی کے ہاتھ میں ایک نشان بناوا دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ اٹھ کر بھاگ جاتا ہے کانائی ایک دوسرے آدمی کو فون میں کہتا ہے کہ یہاں ایک عورت کی لاش آئی ہے جس میں وہ نشان بناوا ہے یہ سن کر وہ آدمی بھی گھبرا گیا تھا اس کے بعد ہم پروفیسر کاسیم کو دیکھتے ہیں جس سے ملنے کے لیے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بانگلہ دیش ست کھیرا علاقے میں کچھ بچوں کے کٹے ہوئے شریر ملے ہیں تب ہی کاسیم کو فون آتا ہے اور رکسانہ کے بارے میں اسے پتا چلتا ہے یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ 1995 ست کھیرا میں کاسیم بہت سارے پریگنٹ عورتوں کے بچے کو نکالتا ہے اور ان بچوں کو مار ڈالتا ہے کاسیم ایسا کیوں کر رہا تھا یہ آپ کو آگے چل کر پتا چلی جائے گا پھر جب کاسیم دوسرے عورت کو لے کر آتا ہے پیٹ سے اس کے بچے کو نکالتا ہے تب ہی وہ عورت اگربتی لے کر کاسیم کی آنکھ پر حملہ کرتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم واپس ارنب کو دیکھتے ہیں جو رکسانہ کو لے کر اس کے ماں کی انتیم سنسکار کروانے کی لے جاتا ہے لیکن جیسی وہ انتیم سنسکار کرواتے ہیں ایک ہاسپٹل کا آدمی اگربتی جلاتا ہے جسے دیکھ کر رکسانہ بہت زیادہ ڈرنے لگتی ہے اور ارنب کو اگربتی بجھانے کی لے کہتی ہے انتیم سنسکار ہو جانے کے بعد ارنب واپس رکسانہ کو گھر چھوڑنے کے لئے اس کے گھر چلا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رکسانہ کے سامنے اس کی ماں کی آتما آگئی تھی اور وہ اپنی بیٹی رکسانہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اچانک وہ آتما ایک چھوڑیل کے روپ میں بدل جاتی ہے جسے دیکھ کر رکسانہ بہت ڈر گئی تھی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اگلے دن ارنب کو دیکھتے ہیں جو اپنے آفیس میں کام کر رہا تھا تب ہی اسے پیالی کا فون آتا ہے جو اسے ملنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ پیالی ارنب سے شادی کرنے کے لئے مان گئی تھی شادی سے پہلے وہ ایک بات ارنب کو بتانا چاہتی ہے جب ارنب اور پیالی ملتے ہیں پیالی بتاتی ہے کہ اس کا ایک بائی فرنڈ تھا جو کہ ایک ڈاکٹر تھا لیکن چار سال کے ریلیشنشپ کے بعد ان کا بریک اپ ہو گیا اگلے سین میں ہم کاسم کو دیکھتے ہیں جو کانائی کو لے کر رکسانہ کے گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے ادھر رکسانہ تالاب سے پانی نکال کر گھر واپس آتی ہے تب ہی اسے کتوں کے بھوکنے کی آواز سنائے دینے لگتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کتے کاسم اور اس کے آدمیوں کے اوپر بھوکنے لگتے ہیں کاسم توراں تو رکسانہ کے گھر پہنچتا ہے لیکن رکسانہ تب تک وہاں سے بھاگ چکی تھی لیکن کاسم کو وہاں پر رکسانہ کا ایک بال ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے ادھر ہم ارنب کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں سو رہا تھا تب ہی اسے گھر کے بہار بہت سارے کتوں کی بھوکنے کی آواز سنائے دینے رہی تھی وہ گھر کے بہار چیک کرنے کے لیے جاتا ہے اور جب وہ گھر میں واپس گھوستا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر کسی کے پیر کے نشان ہے مطلب کہ اس کے گھر کے اندر کوئی گھوس آیا ہے ارنب اپنے کمرے میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر رکسانہ بیٹھی ہوئی ہے رکسانہ ارنب کو بتاتی ہے کہ ایک آدمی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس آدمی کو اپنے بچپن سے پہچانتی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس رات ستکیرہ میں جو عورت کاسم کے چنگل سے بھاگی تھی رکسانہ اسی عورت کی بیٹی ہے اور اب کاسم رکسانہ کو مارنا چاہتا ہے رکسانہ کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اسے لئے ارنب رکسانہ کو اپنے گھر میں رہنے کے لئے کہتا ہے اور خود اپنے کام کرنے کے لئے چلا جاتا ہے ادھر ہم کاسم کو دیکھتے ہیں جسے ملنے کے لئے فارس آتا ہے اور اس کے ساتھ کنائی بھی تھا کاسم بتاتا ہے کہ وہ لڑکی تیسری بار ہماری چنگل سے بھاگ نکلی یہاں فارس کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ سب ایک آندولن کروا رہے تھے جس میں وہ لوگ افرط نام کے راکشت کو رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور افرط صرف ایک سایہ ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور اس کا پیغام کلا پوری نام کی عورت لے کر آتی ہے اس کے بعد ہم رکسانہ کو دیکھتے ہیں جو گھر میں بیٹھ کر اپنے پیروں کی ناکھون کو کاٹ رہی تھی لیکن دوسرے کمرے میں کسی اور انسان کی آواز آ رہی تھی رکسانہ جب اس کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اسی کی ہمشکل جو خون سے لت پت تھی رکسانہ اپنے آپ کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی اور باتروں میں چھپ جاتی ہے تب ہی وہاں کلا پوری کا بھوت آتا ہے اور اسے پریشان کرنے لگتا ہے ارنب کام کرنے کے بعد گھر واپس آتا ہے دیکھتا ہے کہ رکسانہ ابھی تک کھانا نہیں کھائی تھی پھر دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ارنب کہتا ہے کہ اس نے رکسانہ کے لیے آشرم ڈھونڈ لیا ہے جہاں رکسانہ آرام سے رہ سکتی ہے لیکن رکسانہ وہاں جانے کے لیے منع کرتی ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں کاسیم اسے ڈھونڈتے ہوئے واپس نہ آ جائے پھر رات میں ارنب جب سو رہا تھا تو اسے اپنے کچن سے آواز سنائے دی رہی تھی ارنب جب اپنے کچن میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رکسانہ کچھرا اٹھا کر کھا رہی تھی ارنب اسے کھانا کھلاتا ہے اور اگلے دن اسے آشرم لے کر چلا جاتا ہے لیکن آشرم میں اتنا برا حال تھا کہ کوئی وہاں رہ بھی نہیں پاتا اس لیے ارنب رکسانہ کو لے کر واپس گھر چلا آتا ہے اور رکسانہ بھی بہت خوشی خوشی ارنب کے ساتھ رہنے لگتی ہے پھر ایک دن پیالی اور اس کے پریوار ارنب کے گھر میں آتے ہیں لیکن اسے میں رکسانہ گھر پہ نہیں تھی دونے دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اس کے بعد ہم رکسانہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پر بیٹھ کر اپنے پیروں کی ناکھون کاٹ رہی تھی اور ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی لیکن ٹی وی کا کنیکشن کٹ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی کا کنیکشن آ جاتا ہے اور اس میں ایک رومانٹک سین چل رہا تھا جس میں ہیرو اور ہیروین ایک دوسرے کو آئی لیو کہہ رہے تھے یہ دیکھ کر رکسانہ کے اندر رومانٹک فیلنگ جاگ اٹھتی ہے اور من ہی من وہ ارنب کو اب پسند کرنے لگی تھی لیکن تب ہی اس کے پیٹ میں بہت زورو کی درد شروع ہو جاتی ہے پھر جب رات کے سمیں ارنب اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رکسانہ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا ارنب ڈاکٹر کو بلانے والا تھا لیکن رکسانہ منہ کر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ درد تھوڑی دیر میں چلا جائے گا اسی رات کو رکسانہ گھر کے بالکنی سے نیچے اتڑ آتی ہے اور اسے دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس کے اندر ادرش شکتی ہے جس کے بارے میں بعد میں پتا چلی جائے گا رکسانہ جب گھر کے باہر آتی ہے تو اس کے سامنے ایک کتہ ملتا ہے جسے وہ پکڑ کے مار ڈالتی ہے اس کے بعد ہم کاسم کو دیکھتے ہیں جو کالاپوری کے پاس جاتا ہے اور رکسانہ کے بال دکھا کر کہتا ہے کہ یہ لڑکی کہاں ملے گی کالاپوری اپنی شکتی سے پتا لگاتی اور کہتی ہے کہ رکسانہ ایک لڑکے کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہے وہ ایک ایک کر سب کو مار ڈالے گی رکسانہ جو گھر میں بیٹھ کر دروائنگ بنا رہی تھی وہ بھی بہت عجیب طرح کے دروائنگ جسے دیکھ کر ارنب بھی حیران ہو گیا تھا تب ہی اسے پیالی کا فون آتا ہے اور رکسانہ ارنب کو کسی دوسرے لڑکی سے بات کرتے ہوئے سن کر کافی جلن فل کرتی ہے پھر جب ارنب اپنے کام کے لئے گھر سے نکلتا ہے تو وہ باہر دیکھتا ہے کہ کتا مر گیا تھا اور یہ وہی کتا ہے جسے پچھلے رات رکسانہ نے مارا تھا اس کے بعد رکسانہ پورے گھر میں اکیلی تھی اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ناکھون واپس سے بڑے ہو گئے ہیں وہ تورنت نیل کٹر ڈھونڈنے لگتی ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ باتروں میں چلی جاتی ہے جہاں اس ایک بالٹی میں پانی بھراوا ملتا ہے اور اس پانی میں سے آواز آ رہی تھی رکسانہ پانی کے اندر اپنا مو ڈالتی ہے اور اسے کچھ دکھائے دینے لگتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ افرط کے وش میں تھے افرط منہ وہی ڈیمن اور ایک عورت کو ان لوگوں نے باندھ کے رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک نشان بنا دیا تھا پھر جب ارنب رات میں اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ رکسانہ نے اپنے پیروں کے ناکھون بہتی بے رہم طریقے سے کٹ لیا تھے جس میں اسے کھون نکل رہا تھا ارنب رکسانہ کے پیر اور ہاتھوں میں جب دوائی لگاتا ہے تو رکسانہ ارنب کو I love you کہتی ہے یہ سن کر ارنب بھی حیران ہو جاتا ہے اور رکسانہ ارنب کو کس کرنے کی کوشش کرتی اور ارنب بھی رکسانہ کو کس کر لیتا ہے اگلے دن رکسانہ ارنب کو پیالے سے ملنے سے منع کرتی ہے کیونکہ رکسانہ ارنب کو پسند کرنے لگی تھی اور اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی لڑکی ارنب سے بات کرے اسے دن جب ارنب اپنے آفیس پہنچتا ہے وہاں اسے ملنے کے لیے کاسم پہنچ جاتا ہے اور ارنب کو سمجھاتا ہے کہ رکسانہ کو اپنے گھر سے نکال دینے کے لیے کیونکہ وہ افرط کی بیٹی ہے اور وہ آپ کو اپنے جال میں فساری ہے ایک دن ایسا آئے گا جب اس کا کام ہو جائے گا تب وہ آپ کو مار ڈالے گی ارنب سمجھ رہا تھا کہ کاسم بکواس کر رہا ہے اور اسے یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے پھر شام کے سمجھ جب ارنب اپنے گھر جا رہا تھا تب کانائی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور ارنب کو شک ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی اچانک ارنب کانائی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن کانائی ایک پتھر اٹھا کر ارنب کے سر پر مار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے ارنب تھوڑا بہت گھائل ہو گیا تھا اور اسی حالت میں وہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور اسے دیکھ کر رکسانہ بہت گصہ ہو جاتی ہے اور پوچھنے لگتی ہے کہ تمہاری یہ حالت اس نے کی ارنب بتا دیتا ہے کہ کاسیم اور کانائی نے میری حالت کی ہے ادھر کانائی ہسپٹل پہنچتا ہے اور کاسیم کو بتا دیتا ہے کہ ارنب نے اسے دیکھ لیا تھا تب ہی باہر سے کسی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور کانائی اپنے ساتھی پرالات کو ڈھونٹے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس کے سامنے رکسانہ دکھائے دیتی ہے جو اس کے پر حملہ کرتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے تب ہی وہاں پرالات بھی پہنچ جاتا ہے اور رکسانہ کو دیکھ کر چونگ جاتا ہے رکسانہ ہوا میں اڑتے ہوئے بیلڈنگ کے باہر چلی جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اگلے دن دیکھتے ہیں کہ رکسانہ ارنب کا دھیان رکھ رہی تھی ارنب کو جب ہوش آتا ہے تو اسے پیالی فون کر رہی تھی اور ارنب پیالی سے فون پر باتیں کرنے لگتا ہے تب ہی رکسانہ کہتی ہے کہ کوئی یہاں آیا ہے ارنب سمجھ رہا تھا کہ رکسانہ ایسے ہی بکواس کر رہی ہے لیکن سچ میں دروازے کی گھنٹی بچتی ہے اور ارنب دیکھتا ہے کہ باہر پیالی کھڑی ہے ارنب تورن تو رکسانہ کو بگل والے کمرے میں بند کر دیتا ہے اور پیالی جب اندر آتی ہے تو وہ ارنب کو گھائل حالت میں دیکھ کر اسے بینڈیج لانے کے لئے کہتی ہے کیونکہ وہ اس کی مرم پٹی کرنے والی تھی تب ہی پیالی بگل والے کمرے میں چلی جاتی ہے اور ارنب گھبرا جاتا ہے مگر وہ دیکھتا ہے کہ رکسانہ اس کمرے میں تھی ہی نہیں پیالی ارنب کی مرم پٹی کرتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رکسانہ یہ سب کچھ باہر سے دیکھ رہی تھی ارنب رکسانہ کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور پیالی وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی رکسانہ اندر آتی ہے اور ارنب کو کس کرتی ہے اور وہاں پیالی آ جاتی ہے اپنا فون لینے کے لئے اور وہ ارنب کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر گصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے ارنب گصہ ہو جاتا ہے اور رکسانہ کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رکسانہ ارنب کا گردن پکڑ لیتی اور کہتی ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی لیکن ارنب اپنے آپ کو چھڑاتا ہے اور رکسانہ کو کمرے میں بند کر دیتا ہے اگلے دن رکسانہ اپنا کپڑا باندھ رہی تھی اور ارنب اسے کہتا ہے کہ اگلے ہفتے آشرم والوں نے تمہیں بلایا ہے تب ہی وہاں نیوز میں دیکھتے ہیں کہ جہاں دکھایا جاتا ہے پرالاد ایک لڑکی کے بارے میں ذکر کر رہا تھا جس نے کنائی کو مار ڈالا ہے اور وہ اڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی یہ ساری بات جاننے کے بعد ارنب اپنے کمپیوٹر میں ستکیرہ میں ہو رہے حادثوں کے بارے میں پتا کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ستکیرہ میں ایک گروپ جو لڑکیوں کو اگوا کرتا تھا وہ بھی اسی لیے کیونکہ وہ سبھی افرت کی نسل کو آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن اس گروپ کو روکنے کے لیے آندولن چلائے گیا اور اس کے لیڈر تھے ڈھاتکا یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کاسی مالی لیکن جس طرح سے کاسی مالی اس گروپ کو روکنے کے لیے کام کرتا تھا وہ سبھی عورتوں کو پکڑتا تھا جو افرت کے بچوں کو جنم دینے والے تھے اور ان سبھی عورتوں کو کاسی مالی پکڑ کے لاتا تھا اور ان کے بچوں کو نکال کر مار ڈالتا تھا اور اسی طور طریقوں کے وجہ سے سرکار نے کاسی مالی اور اس کے گروپ پر روک لگا دی اور نب افرت کے بارے میں پڑھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ افرت عورتوں کے ساتھ سمبند بناتا تھا اور اس کے بعد سب ہی عورتیں پریگنٹ ہو جاتی تھی اور ان کا بچہ ایک مہینے میں ہی جنم لے لیتا تھا اور ان کے بچے کے شریر میں زہر ہوتا تھا اور ایک مہینے کے اندر یہ زہر کو نہیں نکالا گیا تو یہ زہر ان کو مار ڈالے گا اور ان کے بچے افرت کی نسل کو بڑھانے کے لیے دوسری عورت یا مرد کے ساتھ سمبند بناتے ہیں تاکہ افرت کی نسل آگے بڑھتے رہے اور رکسانہ افرت کی آخری نسل ہے اور اس لئے رکسانہ ارنب کے ساتھ سمبند بنانا چاہتی ہے ادھر ارنب جب اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو رکسانہ بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے ارنب اپنے ساتھ ایک لوہے کا چین لے کر آتا ہے اور رکسانہ کو بان دیتا ہے تب ہی وہاں پر کاسیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور ارنب گھر چھوڑ کر اپنے ممی پاپا کے پاس چلا جاتا ہے کاسیم فارس سے کہتا ہے رکسانہ افرت کی آخری نسل ہے اور اسے ہمیں ترپا ترپا کے مارنا ہوگا دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہفتے گزر جاتے ہیں اور ارنب اپنے گھر سے نکلتا ہی نہیں نہ ہی اپنے کام پہ جاتا ہے اور ارنب کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے ممی پاپا پیالی کو دوج دے رہے تھے کہ پیالی کے وجہ سے ہی ارنب کی یہ حالت ہوئی ہے پیالی ارنب سے ملنے کے لئے آتی ہے اور ممی پاپا کو بتانے کے لئے کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی رہ رہی تھی لیکن ارنب کہتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک راکشس ہے مگر من ہی من ارنب رکسانہ کو چاہنے لگا تھا ادھر پیالی بھی ایک راز بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے بائی فرنڈ نے پیالی کو پریگننٹ کر دیا تھا لیکن اس کا بائی فرنڈ شادی کے لئے تیار نہیں تھا اور اسی کے لئے پیالی نے خودی ابورشن کروانے کا فیصلہ کیا ارنب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ رکسانہ کو بچائے گا اور اسی لئے وہ اسی رات اپنے گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر رکسانہ نہیں تھی بلکہ کاسم کا ایک آدمی اس نے رکسانہ کو مار دیا تھا ادھر ہم کاسم کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں سو رہا تھا تب یہ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بستر پر رکسانہ بھی تھی کاسم گھبرا جاتا ہے اور منطر پڑھنے لگتا ہے لیکن اس کے منطروں کا رکسانہ کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور رکسانہ کاسم کا گردن مروڑ دیتی ہے اور اسے وہیں مار دیتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رکسانہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کر گانا سن رہی تھی جس کے چلتے کاسم کا منطر وہ سن ہی نہیں پا رہی تھی اور اسی لئے اس کے منطروں کا رکسانہ کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ادھر ارنب جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ رکسانہ کو نہیں دیکھتا وہاں سے پیالی کے ایک بنائیوی تصویر ملتی ہے جسے دیکھ کر ارنب سمجھ جاتا ہے کہ اب رکسانہ پیالی کو مارنے والی ہے اس لئے ارنب پیالی کو فون کرتا ہے اور اپنے گھر کے سبھی دروازے بند کرنے کے لئے کہتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ رکسانہ تمہارے پیچھے آنے والی ہے تب ہی وہاں پر رکسانہ پہنچ جاتی اور پیالی کے اوپر حملہ کرنے لگتی ہے مگر پیالی رکسانہ کو دھکا دے دیتی ہے جس کے چلتے رکسانہ کے پیٹ میں چوٹ لگ جاتی ہے اور اسے بہت زور سے درد ہونے لگتا ہے کیونکہ وہ پرگننٹ تھی اور اس کے اندر سے خون بھی نکل رہا تھا پیالی ایک ڈنڈا اٹھا کر رکسانہ کو مارنے والی تھی لیکن وہ دیکھتی ہے کہ رکسانہ اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی اور وہ بہت کشٹ میں تھی پیالی رکسانہ کی مدد کرتی ہے اور اس کے بچے کو جنم دینے میں مدد کرتی ہے رکسانہ حیران ہو جاتی ہے کہ جس لڑکی کو وہ مارنے کے لئے آئی تھی وہ لڑکی اسی کی مدد کر رہی ہے بچہ جنم دینے کے بعد رکسانہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ارنب جب پیالی کے گھر پہنچتا ہے اور پیالی بتاتی ہے کہ بچہ جنم دینے کے بعد رکسانہ کہیں چلی گئی ارنب سمجھ گیا تھا کہ رکسانہ کہاں گئی ہوگی ارنب تورنت رکسانہ کے پورانے والے گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ رکسانہ بہت برے حالت میں تھی اور یہ اس کا آخری وقت ہے کیونکہ اس کے شریر کے اندر جو زہر تھا وہی زہر اسے مار رہا ہے جاتے جاتے رکسانہ ارنب سے کہتی ہے میرے بچے کو اچھی طرح سے پالنا کیونکہ یہ بچہ میرے طرح نہیں ہے یہ انسان ہے یہ کہہ کر رکسانہ مر جاتی ہے اتنے سالوں تک رکسانہ اپنے شریر کے اندر کے زہر کو نکال دیتی تھی لیکن وہ اپنے آخری شکار کو زہر دینے کے لیے اپنے زہر کو نہیں نکالی اور اسی کے قارن ایک مہینے کے اندر یہ زہر رکسانہ کو ہی مار ڈالا اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہوتی ہے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر